ایس اے فانڈیشن کے زیر احتمام بننے والا پہلا رہائشی پروجیکٹ ایم نائن کی پرائیم لوکیشن پر ڈی ایچ اے سیٹی سے متصل ایک شاندار تمام تر سہولیات سے آراز تھا ایک مکمل گیٹڈ کمیونٹی با اعتماد ادارے کا رہائشی منصوبہ ایس اے سیٹی ریال اسٹیٹ کی دنیا میں اُبھرتا ہوا نام کم وقت میں دیولپمنٹ کا کام اپنے آب و تاپ سے منزلیں تیار کرتے ہوئے نئے دور کو خوش آمدید کہہ رہا ہے نہ ٹرائفک کا شور نہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہ پانی ایک قلت اور سکون زندگی گزارنے کے لیے ہم آپ کو اے سیٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں اے سیٹی میں ترقیاتی کاموں کو تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ مکمل کر دیا گیا ہے اے سیٹی میں مین گیٹ سے لے کر بشیر داؤد گلینڈ جامعہ مسجد تک سڑک کے کام کو بلیک ٹاپ کے ساتھ مکمل کر دیا گیا ہے جو تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر اور اس سے آگے کی سڑک بنانے کا کام چاری ہے مین گیٹ کے فرنٹ پر ریکٹینگل اور ٹرائینگل پر شجرکاری کو مکمل کر کے اس ٹرنکل سسٹم بھی لگایا گیا ہے مین بولیورٹ کے گلین بیٹ پر نئے پودے لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے جس سے ایر سیڈی کی خوبصورتی میں ایک اور اضافہ ہے اسٹریٹ لائٹس کے پولز کے ساتھ ساتھ مین بولیورٹ کے دونوں اطراف کمرشل ہب کی جگہ کو لیویل کر دیا گیا ہے انشاءاللہ بہت جلد ایک شاندار افتتح کر کے اے اسے فرنڈیشن کے ایم ڈی میجر جنرل عابد عطیف خان حلال امتیاز مینٹری کے زیرے نگرانی کمرشل ہب کو لانچ کر دیا جائے گا اے اسے سٹی میں یادگار شہدہ چوک پر کام پائے تکمیل کی جانب کامزل ہے اے اسے فرنڈیشن انتظامیہ کی دنرات محنت کی بدولت اے اسے سٹی میں نیلم عمر عثمان اور ابو بخر بلوک پر سیورج ڈرینج اور کیبلنگ کے کاموں کا مکمل کر دیا گیا ہے انشاءاللہ بہت جل ان بلوکز کی ڈیمارکیشن کر کے عوام الناس سے کیے گئے اپنے وعدے کی متعدد مقررہ وقت پر پزیشن دے دی جائے گی عوام کی شاندار پدیرائی کی درکشہ مثال اے اسے سٹی کراچی اپروجیکٹ آف اے اسے فانڈگ